سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت جاتی ہے تو فوراں سے رد عمل آ جاتا ہے چاہے پاکستان پیپس پارڈی کی جانب سے آئے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئے اب جب انہوں نے مذاکرے کا چیلنج کیا ہے تو اب کوئی جواب کیوں نہیں آیا آپ کیوں رد عمل نہیں ہے اور بتائیے گا کہ مذاکرے کا چیلنج آپ قبول کریں گے کب تک کریں گے جی بالکل چیرمن پاکستان تحریک انصاف مذاکرے کا یہ چیلنج ضرور قبول کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر میاں محمد نوازشویف صاحب مصطفی ہوں کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور انہی کے زیر سایہ زیر نگرانی وہ کام کرتے ہیں اور جب ان پر الزام آتا ہے تو یہ مصطفی نہیں ہوتے دیکھیں ایک پرویز رشید صاحب کو انہوں نے گھر بیئی دیا اور اسی ہی جو لیڈ ہے اس کے چلتے ہوئے جب وزیر داخلہ کی باری آتی ہے تو نا وزیر داخلہ کو استیفات دیا دینے جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف چوری نسار علی خان صاحب اپنی سکین کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے منع کیا لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا نہیں چاہیے بندے کے اندر کچھ اپنی ذاتی سلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے جب آپ پر اتنا بڑا الزام لگتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود مصطفی ہو جائیں نہ کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی اجازت لیں آپ جا کے انہیں کہیں کہ جی میرے پر اتنا بڑا الزام ہے اور دوسری بات ایک اور بات پڑی ہونا نے کہا کہ جی مجھ سے یہ مجھ پر یک طرفہ جو ہے وہ الزامات ہیں میں اس بات کو کیٹیگوریلی ڈینائے کرتا ہوں کیونکہ قاضی عیسیٰ صاحب کا جب جوڈیشنل کمیشن بنا تو انہوں نے چوری نصار علی خان صاحب سے متعدد بار ملنے کی کوشش کی اور انہیں اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کرانے کے لیے کہا گیا لیکن چوری نصار علی خان صاحب نے کیونکہ یہ لوگ انصاف عدالت کو کچھ سمجھتے نہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ لکھ کر بھیج دیں اور ہم اس پر جو ہے آپ کو جواب دیں گے اور جو سوالات پانچ انہوں نے لکھ کے دیئے ان کا جو انہوں نے جواب دیا اس پر جو فیصلہ قاضی عیسیٰ صاحب نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ تھا اچھا عرباب صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقع سنا کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سوالات کیے جو الزامات لگائے وہ بلکل درست ہیں اور دوسرا وزیر داخلہ چوہدری نصار نے جب یہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ میں صفائی دینا چاہتا تھا پارلیمنٹ میں صفائی دینا چاہتا تھا اس کے بعد استفاہ دینا چاہتا تھا یہ صرف حیرے بہانوں سے وہ کام لے رہی ہیں ایسا کوئی کام نہیں نہ وہ استفاہ دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ آ کر صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں آپ اتفاق کرتا ہے اس بات سے دیکھیں سپریم کہاں تک استفاہ کا تعلق ہے تو میرے خان میں کوئی چفراشی بھی استفاہ نہیں دیتا تھا تو وزیر داخلہ کیوں استفاہ دیں گے استفاہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی ہے اور یہ استفاہ تو اس صورت میں دیتے ہیں جب ایک آدمی خود کو گلٹی فیل کرے تو چودری نصار صاحب جو ہے وہ اس ملک کے وزیر داخلہ ہے انہوں نے کوئی غلط کا نہیں کیا ہے انہوں نے تو اس ملک کے ساتھ جو بہتری کیے تو اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے نہ کہ اس سے استفاہ کا مطالبہ کرنا چاہیے اور انہوں نے تو صاحب چیلنج دیا ہے کہ ان کے بلاول بٹو زرداری ہو یا عمران خان صاحب ہو وہ ان کے سامنے آ کر ان کا مناظرہ قبول کر لے تو اس سے بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گئی کیونکہ ہم صرف یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہیں لیکن اگر سامنے آ کر بات ہوگی تو تب معاملہ صحیح ہوگا کیونکہ اس طرح تو ہم آئے روز کہیں گے کہ فلان استفاہ دے دے اور یہ استفاہ دے دے یعنی کہ سامنے آ کر بات ہونی شاہی ہے گیان چند صاحب جو سوال میں نے کسانہ صاحب سے کیا تھا وہ ہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی وزیر داخلہ نے مذاکرے کا چیلنج کیا ہے آج سینیٹر سعید غنی نے پریس کانفرنس کے فورم باد رد عمل دے دیا جواب دے دیا پریس کانفرنس کا لیکن مذاکرے کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا گیا منادرے کا چیلنج قبول کرنے کیا چودری نسار صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے پنہا دیتے ہیں اور منادرے کے چیلنج کرتے ہیں جو وطن دوست پارڈی سے ان کے سربان کو یہ کوئی چیلنج کی بات نہیں بڑھتی ہے بات یہ ہے کہ ایک سپریم کورڈ کے جج نے فائنڈنگز تھی ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے پنہا دے رہا ہے تو نہ صرف ان کو استیفہ دینا چاہیے بلکہ ان کے کرمنل نگلیجنس کا اوپر کیس بننا چاہیے اور ٹرائل ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آسیم حسین وہ دہشت گردی میں نوار رہا ہے اس پر الزام کیا ہے کہ اس کی ہاسپیٹل میں کچھ دہشت گرد میں جو ملوث لوگ پائے گئے ان کا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کسی ہاسپیٹل میں ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بدلے میں اس کو نوے دن تک ریجرس نے ٹریل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے تو انہوں نے تو ان دہشت گردوں کو کے ساتھ میٹنگز کی ہیں پنجاب آسیم میں بیٹھ کر میٹنگز کی ہیں جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے جہاں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں تو جہدری نصار کی کوئی پوزیشن نہیں ہے ان کے خلاف تو ایف آئی رکھتے ہو کرنی چاہیے ان کے دہشت گردی کی ٹریل ہونی چاہیے سر کس بیسز پہ ہونی چاہیے وہی آپ سے پوچھو کہ وہی فائنڈی کیا وہ کرمینل نکلی جن سے ہے آیان علی اور ڈاکٹر آسیم کا بدلہ یہ لوگ لے رہے آیان علی ڈاکٹر آسیم بڑے ریسٹرٹ پر ملوث ہیں وہ دہشت گردی کیسے مخارف رہے آپ لوگ تو آئی جیاب بنا تو بھی ان دہشت گردو سے پیسہ لے کر آپ نے الیکشن پر لڑے یہ تو یہ صرف الزامات ہیں الزامات نہیں لگاتے ہیں یہ پورے کورس میں ثابت ہو پورے میڈیا میں ثابت ہو چکا ہے کوئی ویڈیو لے آئے آئیو اور ویڈیو آپ جو آئی ہیں ان پہ تو یہ چودری نسان کو فائل کریں کہ کسی کہاں یہ جی کہاں لوگ نہیں ہیں کیا جن کے ساتھ وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کر بیٹنگز کر رہا ہے کیا وہ شیڈل فور میں نہیں ہیں ان پہ ان پہ علامات کی ہیں آپ کی زماعت تو پاس کوئی ثبوت دلزا ماں تو آپ کی زمین سے لگا جائے ہیں ایک سپریم کورڈ کا جج فائنڈنگز میں دیتا ہے آپ سپریم کورڈ کی بات کر رہے ہیں آپ نے ثبوت لیا ہے ہم کیا کہاں سپریم کورڈ کے جج فائنڈنگز میں اس کے اوپر کیا ثبوت ہو سکتا ہے سپریم کورڈ جو فیصلہ آپ کے خلاف کرتی ہے ہم نے ہمارے خلاف سپریم کورڈ فیصلہ دیا ہمارا قائد گلکار علی بٹو پاسی پہ لیٹ گیا پھر اسی جج نے قبول کیا کہ بھئی اسی جوڈیشل مرڈر ہوا ہے بے نظیر بٹو صاحب دہشت گردوں کا نشانہ بنی لیکن وہ دبائی گئی ہوئی تھی امرجر سیلہ کی تو واپس آئی آپ کے تو لیڈران بھاگ جاتے ہیں تین درے چیل میں رہنے کے بعد کیا بات کرتے ہیں آپ جن پر الزامات لگائے تھے وہ تو آپ کے حکومت میں بیٹے ہوئے تھے اس وقت آپ یہ باتیں نہیں کرتے تھے آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ہم جو حقیقی بات ہیں وہ کرتے ہیں آپ کی طرح یہ پیسہ بلا کر باہر بھاگنے کی تو باز نہیں کرتے ہم سن آف سوائل سے ادھر رہیں گے اور ادھر سیاست کرتے ہیں زہیر صاحب سننے آپ سننے آپ تنقید براہ تنقید اعظامات براہ اعظامات آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آیان علی اور ڈاکٹر آسیم کے بارے میں ارباب صاحب کا یہ موقف ہے کہ آیان علی اور ڈاکٹر آسیم کا بدلہ لیا جا رہا ہے بہتر نہیں کہ فیس تو فیس بات ہو جائے دوہوں چماتے مزاکنے کا چیلنج قبول کر لے دیکھیں کازی فائز ایسا کا آیان علی سے آسن سے کیا واسطہ ہے فائنڈنس تو وہ دے رہا ہے نا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے پارلیمنٹ میں ہم نے ایڈجن مول اور آپ کیا ہوا ہے منڈے کو یہ تھے تو زرداری صاحب کو پہلے ملک لے آئے زرداری صاحب بھی آئیں گے وہ تو اجلاس ہو رہا ہے نا اجلاس ہو رہا ہے دبائی میں لازمی بات ہے پہلے کہا جا رہا تھا ستائیس دسمبر سے وہ پہلے پاکستان آ جائیں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ستائیس دسمبر سے پہلے آتا ہے زرداری صاحب اپنی مرضی سے گئے ہیں زرداری صاحب اپنی مرضی سے گئے ہیں اپنی مرضی سے آئیں گے وہ کوئی باغے ہوئے نہیں ہیں جیل سے باغے ہوئے نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں مرضی سے آئیں گے وہ طاقتہ جلاوطن ہوئے ہیں کوئی معایلہ کر کے نہیں گئے ہیں ملک سے جلاوطن کیا گیا تھا زہیر صاحب آپ فرمائیے گا کیا بہتر نہیں ہے کہ مذاکرے کا چیلنج قبول کر لیں دونوں جماعتیں اور پھر فیس ٹو فیس بات کریں یہ مذاکرے کا چیلنج قبول کر لیں اور وزیر داخلہ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے تب ہم مانیں گے یہ صرف لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ سب مناظرے سے پاکیں گے نہ عمران خان مناظرے کیلئے آئیں گے اور نہ بلاول آئیں گے زہیر صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے زہیر صاحب آپ یہ فرمائیے گا میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ دونوں جماعتیں پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹیو کو بہتر یہ نہیں کہ وزیر داخلہ کا مناظرے کا چینل مذاکرے کا وہ منظور کر لیں قبول کر رہے ہیں اس کے بعد پھر فیس ٹو فیس بات ہو جائے دیکھیں صدرہ یہ جو مناظرہ وغیرہ کا جو چیلنج ہوتا ہے یہ ایک بالکل فضول بات ہوتی ہے یہ آج تک اگر آپ نائنٹی سے دیکھتے ہیں ہر ایک جو چیلنج ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں لیکن جو آج تک میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہوگا کبھی یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ نائنٹی سے لے کے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے ان کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک دوسرے کے لیے بے تہاشا بہتان اور عزتیں اچھالنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں ایک دوسرے کے لیے سو ان چیزوں سے نکلنا ہوگا ابھی یہ چودری نصار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے اور کل کو جو نون لیگ والے ہیں کسی اور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے سو یہ ایک بلکل بکواس چلی آرہی ہے یہ وہ نائنٹی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آج تک ہے اگر آپ دوسری دلچسپی کی بات اگر آپ یہ دیکھیں جو ان پارٹی کے سربراہان ہیں وہ بلکل خاموش رہتے ہیں اور اپنے یہ کرندے اور یہ جو پیوکار ہیں یہ جو بلکل جو شاہ سے بڑھ کے وفادار ہیں ان کو لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے لکھنے یہ لمحہ فکریہ ہے سو دیکھنے کی بات یہ ہے کیا آج تک نواز شریف نے شباہ شریف نے کبھی اسی طریقے سے ڈریکٹ بیان دیا کبھی نہیں اسی طریقے سے زرداری خاموشی سے بیٹا ہوا یہ اپنے پیادے ہیں جن کو یہ لڑانے کی پوشش کرتے ہیں اس سے یہ بات ہے آپ کے دو دو اجلاس ہوئے ہیں ڈسرہ صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اس پر وزیراعظم صاحب کا کل بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا آج بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اس پر آپ کیسے درس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ان چیزوں کو دیکھیں ابھی یہ دیکھیں آپ دو لوگ جی آواز آرہی ہے آپ کو جی جی بالکل اچھا ابھی آپ سطرہ یہ دیکھیں جہاں تک آپ نے مناظرہ کی بات کی بیک دیتے رہے ہیں اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے الزمات ہیں اور بھئی آگے چلیں کیا آپ نے مردم شماری کے بارے میں یہ جو آگے جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے کیا یہ نون لیگ کرنے جا رہی ہے کیا یہ جو الیکٹورل ریفارم ہے پی ٹی آئی یہ کروانے میں کامیاب ہوگی کیا ابھی آپ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے تو یہ فکر کرنی چاہیے کیا وہ اپنی پارٹی کو ارگنائز کر لے گی آگے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا وہ نون لیگ کو بیٹ کر پائے گی جیس طریقے سے ایک ماحول بن چکا ہے کہ نون لیگ جو ہے آگے دوہزار اگلے ساڑے چھ سال کی جو ہے آگے حکومت کرنے فردہ جا رہی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو اپنا بسیکلی وہ اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہ رہی ہے پنجاب کے اندر مختلف چیزوں کے ذریعے کرنے کے لیے سو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی جو لور شیپ ہے اس کو جو لیڈر شیپ ہے اس کو اجاگر کرے جو لور کلاس ہے اس کو اجاگر کرے بجائے اس کے لیے کہ یہ الزام تراشی ہو اور آگے مو فاورڈ نہ کیا جائے یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مناسب نہیں ہوگا نہ ہی یہ پی ٹی آئی کے لیے مناسب ہوگا اور اس چیز کا جو ایج ہے وہ نون لیگ لیگ لیگا ہے زہیر صاحب ایک اور سوال کا جواب آپ سے چاہیے تھا کہ وزیر داخلہ نے آج کہا کہ میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں میری کوئی آف شور کمپنی نہیں میرے پاس کوئی لنگ جی کا کوٹا نہیں ہے یہ اشارے انڈاریکٹلی انہوں نے کنگی جانے کی ہے زہیر صاحب کیا آپ تک آواز آ رہی ہے میری جی جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے دوبارہ پھر جی ایک ویسٹنز دوبارہ پہجی وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی آف شور کمپنی نہیں یہ اشارہ ہونے کن شخصیات اور کن جماعتوں کی جانب کی ہے آپ دیکھیں اگر آپ پیچھے اگر آپ اس کو جو چوری نصار کا اور چوری اتزاز حسن کا جو میچ پڑا تھا نیشنل اسمبلی میں جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کوٹا کا اور چوری اتزاز حسن کہتے تھے کہ جی کوٹا کا آپ پروف کریں اسی طریقے سے بینظیر کی جو کمپنی ہے آف شور کمپنی نکلی ہیں انہوں نے بلاول کو تھوڑا سا پوشن کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی والدہ محترمہ کا بھی نام آ سکتا ہے تو میں صدرہ کہنے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ نونلی کے پاس ہر بندے کے پاس بے تہاشا مواد ہے پیپس پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی طریقے سے پیپس پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بے تہاشا مواد ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے نونلی کو تو اگر آپ ان کو دیکھیں جو ان کے جو لیڈرز ہیں جو ان کے ٹاپ لیڈرشیپ ہے وہ خاموش ہوتی ہے وہ یہ جو لوگ ہیں نیچے والے جو یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو جو ان کے جو سو کالڈ میمبرز ہیں ان کا تماشا دیکھتے ہیں بیٹھتے ہوئے اور وہ پولیٹکس اپنے اوپر لیول کی جو بجیکٹے پولیٹکس ہیں وہ ان کے مائنڈ میں ہوتی ہے سو جو نیچے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اسی طریقے سے جو پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے کیا اسی کو یہ فالو کرتے رہیں گے کیا یہ اپنا دماغ استعمال کریں گے کیا یہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بھی کبھی بات کر سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے سو ہر بندے کو ایز ایک پاکستانی ایز ای نیشنلسٹ ہونے کی ضرورت ہے اور وہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہوتا یہ ہے یہ ٹکٹوں کے لیے یہ جناب کسی کو کوئی بات اپنے لیڈرز کو پوری نہ لگ یہ چیزوں سے ہمارے جو لوگ ہیں جو میمبرز پارلیمنٹ ہیں ان کو نکلنا پڑنا ہے سو یہ جو چوزی نصار نے جو بات کی ہے وہ کوٹا والی بات اور وہ اشارہ پوری دنیا جانتی ہے پوری قوم جانتی ہے کہ وہ اس کی چوزی عزاز حسن کی طرف اور بہنزیر کی طرف بات کر رہے تھے آہ تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے پرانے میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی طرف پانا میں میں وہ پسے جی گیانچان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ میرا خیال نواز شریف کی طرف کہہ رہے ہیں کیونکہ پانا میں میں وہ پسے ہوئے ہیں بین ازیر صاحبہ وہ شہید ہو چکی ہیں ضرور ان کے ان کے شہادت کے بعد بھی یہ ان کی برنا کرتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ صرف رامان نے کیسے کیسے بنائے تھے کیا کیا ہوا تھا بین ازیر صاحبہ بالکل ایک نیٹ ان کلین شخص تھی ان کے بعد ان کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ ہماری نیشنل لیڈر تھی انہیں ثابت کر دیا یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اگر دامن صاف نہیں ہے یہ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کیا دہشت گردی جیسا ایشو ہے اس کو ہم بھول جائیں ہم صرف باقی چیزوں پہ چلے جائیں سب سے بڑا مسئلہ آج اس ملک کا دہشت گردی ہے یہی تو پاکستان کی تمام جماعتیں سمجھ نہیں پا رہی ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں چاہے وہ حکمران جماعتیں ہیں کرپشن 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 صرف یہی بات سننے میں آ رہی ہے سامنے پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں دہشت گردی کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل میں ترکی کے مسائل نہیں ہیں تمام مسائل صرف ایک کرپشن ہے دبارک ہے دہشت گردی اور کرپشن پاکستان کی جڑوں کو کھا رہے ہیں ہم نے نواز لیگ کی حکومت کو سپور دی تھی نیشن الیل ایکشن پلان کے قانون سازی کرنے میں سب جماعتوں نے ان کو پورا پورا ان سے کوپریٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی جو جو اس پہ بیس نکات تھے ان بیس نکات میں سے کن کن پہ عمل کیا گیا اگر کوئی ایکشنس ہو ہیں تو بھی کراچی میں ہو ہیں یا وہ ضرب عظب کے فاتح میں ہیں کچھ بلوجستان میں ہو ہیں جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی جو جو پورا مواد ہے اس کو صدارنا ہے ریجیسٹریشن سونی ہیں کس طریقے سے یہ دہشت گردی کے بنیادوں کو ہم ختم کریں کلوزنگ کے جانب 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 سے ابھی بھی یہی دعوے کیا رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کی حکمرانی بھی ان کی ہوگی اقتدار پھر سے ان کا ہوگا بلاور بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت اب حکمرانی کا حق کھو بیٹھی ہے حکومت کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ اگرے الیکشنز کے بعد بھی وہ ہی سیلیکٹ ہوگی جبکہ اس سے پہلے بھی بلاور بھٹو کہہ چکے ہیں کہ نیکسٹ مزگیراعظم میں ہوں گا صدر پاکستان عاصف علی زرداری ہوں گے صدر پاکستان عاصف علی زرداری ہوں گے صدر پاکستان عاصف علی زرداری ہوں گے گا دبائی اجلاس کا آپ سے جاتے جاتے پوچھنا چاہیں گے دبائی اجلاس میں کون سے معاملات سر فہرست ہیں ستائیس دسمبر سے پہلے آرے ہیں آنسیفل زرداری یا ستائیس دسمبر کے بعد دیکھیں میں میں نے پہلے بھی کہا زرداری صاحب تو اپنی مرضی سے کہ جب وہ چاہیں گے چلے آئیں گے پیپلز پارڈی کی قیادت کے مختلف جگہوں پہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں لوگ آپس میں ملتے رہتے ہیں تو ستائیس دسمبر پہ پورا واضح اعلان سامنے آ جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارڈی آئندہ کا لاحمل کیا ہے اور لوگوں کے مسائل کے سسلے میں وہ کیا منشور ہم رکھتے ہیں تو بلاول بھٹرو جیسے لاہور میں انہوں نے یوم تاسیز پہ اعلان کیا کہ پاکستان نیو پاکستان پیپلز پارڈی نئے دور اور نئے جدید دور کے تقاضیوں کے مطابق اب اس پاکستان پہ کیسے سیاست کرے گی اور کیا کیا پروگرامز ہوں گے تو اس سلے میں مختلف میٹنگز بھی ہوتی ہیں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک یو یو ایک میٹنگ کی اس میں یقیناً لاحمل بنا ہے اور آگے کیا پر لاحمل حمل ہونے کیا ہے ستائیس دسمبر کو اعلان کیا جائے گی آپ کو پاکستان کا خرطہ کہتے ہیں اور وہاں ملک سے باہر بیٹھ کر یا جاتے کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ملک میں آگر نہیں جاتے کرے سب آمانگے کیے اس ملک سے باہر رہ کر ہمارے چیئرمن صاحب لاہور میں چھے دن بیٹھے رہے اور وہ بھاگے ہوئے نہیں ہیں ہم بھاگے ہوئے نہیں ہیں جانداری صاحب انہوں نے جو بیانات دیئے تھے وہ اس کے بعد وہ اس ملک سے بھاگے تھے انہوں نے وہ خود نہیں گئے ہیں وہ بیانات اب بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور کیوں وہ اس ملک سے باہر گئے تھے اور اب کیوں وہ بس نہیں آ رہے ہیں پہلے انہیں آپ اس ملک میں لے آئے وہ اس ملک کے صدر میں ہوگی ہے اور آج وہ اس ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ اس ملک سے باہر گئے ہوئے نہیں ہیں زرداری صاحب آئیں گے اور نواز شریف کو مشہورات دیں گے کہ بیوکشیوں چھوڑو اور اس طرح سے کسیتے ہیں نواز شریف پیارہ بھی اس ملک کے انہوں نے رضا ہوں گے اسی ڈسکیشن پر اپنا بات کر دیجئے اگر 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 بات یہ ہے کہ بڑی کلیر سی بات پہلے تو تھوڑی سی بات ہے پیچھلے چھوڑ صاحب کے بیان کے بارے میں کرلوں کسانے صاحب وقت بہت کم نہیں ہے میں شورٹ کرتا ہوں عرباب صاحب نے بات کہی کہ جی جو ہمارے وزیر داہلہ صاحب ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو قاضی عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جائے یا ان کی زبان جو ہے وہ بند کر دی جائے کیونکہ انہوں نے سچ کی بات کی ہے دیکھیں سچ ہمیشہ پرویل کرتا ہے جھوٹ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا یہ بات تو ان کو عرباب صاحب کو بالکل ذہن نشین ہو جانے چاہیے باقی آپ نے بات کی کہ آپ کا سوال یہ تھا جو ڈسکیشن ہو رہی تھی وہ تھوڑی سی ڈسکیشن تھی تو مجھے آباس سے ہی نہیں آ رہی تھی بات یہ ہے کہ جو اپنا ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی والے اور بلاول بھٹو صاحب ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دلی دورست ہے بلکہ بہت ہی دورست ہے آپ نے مان لیا کہ پیپلز پارٹی والے آپ کے دوست ہیں آپ تو حکومت پہ ہم نے شرک کام لگاتے ہیں زہیر صاحب آپ فرمائیے گا پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی الگ لگ موقف لے کر چلے یا پر جوائنٹ اپوزیشن اگر بن جاتی ہے تو حکومت کو مزید ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور کیا باکستان بیپلز پارٹی باکستان تحریک انصاف میں ایک جنگ جاری ہے ٹفیسٹ اپوزیشن کون ہے یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھیں صدرہ یہ تو دیکھیں جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کا کام تو یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے جو گورنمنٹ کے لیے جو پبلک کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو جو معاملات ہیں ان کو گورنمنٹ کو راہ راست پہ لے کے آئیں لیکن یہاں بدقسمتی ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جیسی ان کی جو ایک ہی جماعت سمجھی جاتی ہے کیونکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی دیفنیٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نیچے جو لوگ آخری معاملات تک اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی اگر پریکٹیکلی اگر ریالیٹی بیس دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایک جماعت تھی جو اپوزیشن کرتی رہی ہے ہاں اگر اس ٹائم پہ جائے سے کہ ایک سال سوہ سال ٹائم رہ گیا ہے الیکشنز کا اس میں اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک موقف پہ قائم ہو اور جو پرنسپلز موقف ہو جس میں الیکٹرولی ریفارمز ہوں اور باقی نیشنل ایکشن پلان ہو اس میں اگر یہ کٹھی ہو کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں تو مجھے امید ہے یہ کافی حد تک کامیاب ہوشکت ہے کہ زہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ محمد عمر کسانہ پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود تھے آپ کا بہت شکریہ سینٹر گیان چند ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور بابی ذرحیات موجود تھے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے دو اہم شخصیات ہیں جن کی پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت کرنی بہت ضروری ہے پہلا مطالبہ اپوزیشن کا کہ وزیراعظم نواز شرک پارلیمنٹ میں آئے وضاحت کریں دوسرا وزیر داخلہ چوندر نسال علی خان خود کہتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں آ کر صفائی دینا چاہتا ہوں دونوں شخصیات کے ستیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ دیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کس جانب یہ معاملہ جاتا ہے پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیتے ہیں